ابھیمان اونچی آواز میں اپنی چھوٹی بھابی کو سناتی جا رہی تھی اور منوح بابو کے لئے سننا یہ سب اسینی ہو گیا وہ چپ چاپ اپنی چھڑی لے کر ٹہلنے چلے گئے اس وقت تو ان کے دل و دماغ میں ایسی کشمکش چل رہی تھی کہ صبح کی تازی منبھاون ہوا ان کے بدن کو چپ رہی تھی پنچیوں کا کل رب بھی ان کے من کو شانتی دینے میں نشفل ہو رہا تھا منوح بابو کے پتا ایک رشک تھے گاؤں میں اتنی زمینیں تھیں کہ تین پشتے آرام سے بیٹھ کر کھائیں لیکن بچوں کی پڑھائی کی خاطر انہیں شہر آنا پڑا اور پھر انہوں نے شانتی ویلا بنوایا شانتی ویلا کی ایک ایک کینٹ میں ان کی محنت سمائی ہوئی تھی لیکن شہر کی آبو ہوا انہیں راست نہیں آئی اکثر بیمار رہنے لگے بار بار گاؤں جانا ان کے لئے سنبھاؤ نہیں تھا تب تک ان کے بڑے بیٹے منوحن نے اپنی بیئے کی پڑھائی ادوری چھوڑ کر پتا کے کام کو سنبھال لیا ساتھی اپنے دو چھوٹے بھائی اجے اور وجہ تتہ چھوٹی بہن نینہ کی ذمہ داری بھی اپنے کندوں پر لے لی منوحر بابو باہر کا کام دیکھتے اور ماں شب لکشمی گھر سنبھال دی اور بیمار پتی کی دیکھ بھال کر دی پتی کے گرتے سواستے کو دیکھ کر شب لکشمی نے اپنے ایک پرچت کی سشیل کنیا سنیہ کے ساتھ منوحر کا بیواہ کرا دیا سنیہ نے جلدی ہی اپنے وہوار کشلتہ سے سب کو اپنا بنا لیا ڈاکٹر اور دوائیں بدلنے کے باوجود بھی شب لکشمی کے پتی کی صحت میں کوئی صدھار نہیں ہوا ایک دن انہوں نے پتنی سے چائے پینے کی اچھا وقت کی شب لکشمی چائے کا کپ لے کر آئیں تو دیکھا کہ وہ تو شب لکشمی پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا پتی کے جانے کا بچوں کی پرورش اکیلے سب کیسے سنبھالیں گی تب سنیہ اپنی ساس کا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ ماں جی جن تک کیوں کرتی ہیں ہم ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا سمیں کے ساتھ اجے ویجا اور نینہ بڑے ہونے لگے اجے نے گریجوشن کے بعد فارمیسی میں ڈپلومہ کیا تو منوحر نے اسے کیمسٹ کی دکان کھلوا دی جس سے اچھی آمدنی ہوتی تھی اس نے دو ایسے سٹاف بھی رکھ لیے تھے جو دوائیوں کی ہوم ریلیوری کرتے تھے منوحر نے اپنے مطر کی بہن سگندہ کے ساتھ اجے کا ویوہ کرا دیا سگندہ نے کیمسٹری آنرس لے کر بھی ایسی کی پڑھائی کی تھی اس لئے کبھی کبھی ویشاپ پر جا کر پتی کا ہاتھ بٹا دیتی تھی ویجا نے شہر کے ہی ایک کالج سے انجینئرنگ کی پڑھائی کی اور ایک پرائیویٹ فرم میں نوکری کرنے لگا نینہ بی ایک کی فائنل یئر میں پڑھ رہی تھی منوحر بابو اور سنیہ کی کوئی سندان نہیں تھی ویوہ کے تین برس بعد انہوں نے ڈاکٹر سے پرامش کیا علاج بھی چلا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا شب لکشمی جی سلجے وچار کی مہیلہ تھی اس لئے انہوں نے دونوں سے ایک بچہ گود لے لینے کو کہا تب سنیہ بولی ضرورت کیا ہے ماں جی ویجائے اور نینہ ہینہ پھر بھی بہو پھر سنیہ اپنی ہی بات پر ٹھکی رہی سوگندہ کا بیٹا اس پریوار کی تیسری پیڑی کی تیسری پیڑی کی پہلی سندان تھا سب اسے ہاتھوں ہاتھ لیے رہتے تھے شب لکشمی کی دادی بننے کی اچھا تو پوری ہو گئی لیکن ابھی بھی کچھ کام تو اور باقی تھے ہی عمر بڑھتی جا رہی تھی اور سواستے گرتا جا رہا تھا ویجائے کی بہو کا مو دیکھنا چاہتی تھی تو بڑے بیٹے کو لڑکی دیکھنے کو کہا منوہ اور بابو اپنے چھوٹے بھائی کے سباہوں کا جانتے تھی اس لیے اس سے پوشا کہ کوئی لڑکی ہے تیری زندگی میں تو بتا دے ویجائے پہلے تو نکار گیا منوہ اور بابو سمجھ گئے ہستے ہوئے بولے تو ٹھیک ہے رامشور جی کی بیٹی کے ساتھ تیرا ارے نہیں بھائیا ویجائے بول پڑا منوہ بابو ہستے لگے ویجائے نے انہیں بتایا کہ فرم کے مالک کی بیٹی ہے دیویہ ہم ایک دوسرے سے سمجھ گیا انہیں بتا دینا کہ ہم کل ان سے شادی کی بات کرنے آ رہے ہیں دولہ دولہ نراضی تے تو بیام دیری کیوں کرنی پندرہ دنوں کے اندر ہی دیویہ ویجائے کی پتنی اور شب لکشمی جی کی تیسری بہو بن کر اس گھر میں آ گئی تینوں بہووں کو ساتھ ہستے بولتے دیکھ کر شب لکشمی جی خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی سال بیٹھتے بیٹھتے دیویہ نے بھی خوش خبری سنا دی اس کا پانچوہ مہینہ چل رہا تھا سنیہ اپنی ساس سے کہہ رہی تھی کہ دیویہ کی گود بھرائی کی رسم بھی کرنی ہے اس کی ڈیلیوری اچھے سے ہو جائے تب ہم لوگ نینہ کے لیے بھی بھر تلاش کرنا شروع کر دیں گے ایشور کی کپہ سے دیویہ کی گود بھرائی کا فنکشن بہت اچھے سے سمپن ہو گیا تھا اس کے بعد شب لکشمی جی کی صحت گرنے لگی دوائیاں کھا رہی تھی بہوے بھی آس پاس ہی رہتی تھی پر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا ایک دن صبح صبح ہی منوہر کو اپنے پاس بلایا اور بولی بیٹا اب تیرے بابو جی کے پاس جا رہی ہوں گھر میں دیوارے کھڑی نہ ہونے دینا منوہر بابو نے ترنت پتنی کو بلایا سنیہا سمجھ رہی تھی کہ ساس کیا کہنا چاہتی ہیں ساس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی ما جی دل پر کوئی بوجھ نہ رکھئے نینہ میری بیٹی ہے اور ہمیشہ رہ گی اس کی بات پوری بھی نہیں ہو پائی تھی کہ شب لکشمی جی نے ہمیشہ کے لیے اپنے آنکھیں موند لیں ان کے جانے سے گھر میں ایک سناٹا سا پسر گیا تھا نینہ بھی گمسم رہنے لگی تھی دیویا نے جب ایک بچی کو جن دیا تب مہینوں سے چھائی اس گھر کی اداسی دور ہو گئی نینہ بھی اپنے بھتیجے بھتیجی کے ساتھ کھیلنے میں ویست ہو گئی بچی کے جن کے بعد نجانے کیسے دیویا کو یہ گمان ہونے لگا کہ وہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی ہے اپنی بیٹی کو کھلونے اپنی بیٹی کے کھلونے اور انیہ سامانوں کو وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی بات بات پر نینہ کو گھر کے سامانوں کی کمیاں گنا دی سنیہ اور سگندہ تو اسے جواب نہیں دیتی لیکن نینہ سے تو دیویا کی بحث ہوتی ایک دن بچی کے لیے دودھ بنانا تھا سنیہ نے کہا کلاہ میں بنا دیتی ہوں دیویا تفاق سے بولی آپ کو کیا پتا آپ تو بھابی بڑی بھابی کا تو لحاظ کیجئے گلت کیا کہا فیشن میں آ کر انہوں نے بچہ جنا ہی نہیں تو کیا جانے گی سن کر نالی نہیں کہے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی پڑی مشکل سے سگندہ نے اسے سنبھالا تھا اس دن سنیہ بہت روئی تھی گھر میں چل رہے مہا بھارت سے تینوں بھائی پریشان تھے دیویا ویجے کو کہنے لگی کہ اس گھر میں میرا دم گھٹتا ہے الگ رہنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالنے لگی ویجے بڑے بھائی سے تو کہہ نہیں سکتا اجیسے کہتا کہ بھائی میں کیا کروں تب اجیسے دلاسہ دیتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا سگندہ کا بیٹا جدی دیویا کے کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتا تو وہ اسے ڈپٹے دیتی اور آج تو اس نے سگندہ کے بیٹے پر ہاتھ ہی اٹھا دیا تو بھلا نینہ کیسے چھپ رہتی اس نے چھوٹی ہو کر اپنی بھابی کو جواب دیا یہی بات منوحر بابو کو ویعتید کرنے لگی ایک پل کو تو انہیں لگا جیسے اپنی ماں کو دیا وچن نبھانے میں اسفل ہو گئے ہیں پارک میں بیٹھ کر ہی انہوں نے کچھ ویچار کیا اور گھر پہنچ کر رامدین جو برسوں سے ان کے یہاں کام کر رہا تھا کو بولے کہ بڑی چھوٹی مالکین سگندہ اور نینہ کو میرے کمرے میں بھیج دو اور مالک نئی مالکین کو رامدین نے پوچھا نہیں اسے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تینوں کو منوحر بابو کے کمرے میں جاتے دیکھ دیویا کے کان کھڑے ہو گئے سمجھ گئی کہ میری شکایت ہوگی اس نے اپنی بیٹی کو پالنے میں رکھا اور منوحر بابو کے کمرے کے باہر کان لگا کر سننے لگی منوحر بابو کہہ رہے تھے کہ تم تینوں نے گھر میں کیا کوراں مچا رکھا ہے بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں ہے اور نینہ تم نئی بہو بھی تو تمہاری بھاوی ہے اس سے انچی آواز میں بات کرنا کیا تمہیں شعبہ دیتا ہے بڑے بھائیا چھوٹی بھاوی کو اپنے پیسے پر بہت ابھیمان ہے ہر وقت ہمیں نیچہ دکھاتی رہتی ہیں اس دن تو بڑی بھاوی کو بھی تو کیا ہوا نینہ وہ اس نیہا کے لیے تو بیٹی سمان ہی ہے تم تو اس سے چھوٹی ہو تمہیں تو اس کا اپمان نہیں کرنا چاہیے تھا ابھی وہ اس گھر کے لیے نہیں ہے ہمیں اسے اتنا پیارا اس نے دینا ہے کہ وہ پیسے پر نہیں اپنے پریوار پر ابھیمان کرنے لگے گی دیکھو بیٹا ابھیمان دمب اور کروڈ سے ہمیشہ سرناش ہی ہوتا ہے ماں بابو جی کی اس شانتی بلا میں پھر اشانتی نہ ہو اس کا دھیان تم سب کو رکھنا ہے دیویا بھی اس پریوار کی صدد سے ہے بڑے چھوٹے کی بھول کو اور چھوٹے بڑوں کی نادانیوں کو معاف کر کے چلیں تب یہ پریوار روپی ورکش ہمیشہ ہرہ برا رہ سکتا ہے نینہ تم ابھی جا کر دیویا سے معافی دیویا میں نے ایک نیا فلیٹ لے لیا ہے ہم کل ہی اس میں ارے یہ کیا تمہاری آنکھوں میں آسوں ویجے نے آشریہ سے دیویا سے پوچھا جو باہر کھڑی منوحر بابو کی باتیں سن کر رونے لگی تھی ویجے مجھے کہیں نہیں جانا ہے یہیں رہنا ہے کہہ کر بے دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی اور بچی کو گود میں لے کر سنیہ کے پیروں پر گر کر بولی دیدی اپنی چھوٹی بہن کو معاف کر دیجئے نجانے کہاں سے اب ایمان کا کیڑا میرے سر پہ چڑ گیا تھا میں نے آپ سب کا دل دکھایا ہے میں بہت بری ہوں بس بس دیویا اتنا روگی تو بار آ جائے گی رات گئی بات گئی ہستے ہوئے سنیہ نے دیویا کو گلے سے لگا لیا کئی مہینوں کے بعد آج پھر سے شانتی بلا میں پہلے جیسی رونک دکھائی دے رہی تھی سوگندہ اور دیویا ہسوئی میں تھی نینہ دونوں بچوں کے ساتھ بچی بنی ہوئی تھی اور سنیہ یعنی کہ بڑی مالکین بڑے مالک کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے نالینی یعنی نینہ کے ویواہ کے بارے میں وچار وی مرش کر رہے تھے